سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے کی شروعات ہوئی دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سیئر کے ٹوس جیتنے کے ساتھ دوستو ٹوس جیت کر دلی کی ٹیم کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا اور پہلے بلے بازی کرنے اتری دلی کی ٹیم کی شروعات پنجاب کی ٹیم کے گیندباسوں کے سامنے بہت ہی خراب رہی دوستو دلی کی ٹیم کی طرف سے شکر دھون کے علاوہ میدان میں کوئی ڈھنگ سے بلے بازی ہی نہیں کر پایا آپ کو بتا دیں کہ پرتفی شوہ ساتھ شریح سیئر اور رشے پندھ چودہ اسی کے ساتھ ساتھ سٹوینیز جیسے بلے باز بھی اپنی پاری میں مہتر 9 رن ہی لگا سکے لیکن دوستو دھون نے 106 رنوں کی ناوات پاری کھیلی جس کے چلتے ہی دلی کی ٹیم کا سکور 164 تک جا سکا پنجاب کی ٹیم کو لکشے ملا تھا 150 رنوں کا جو کی اپنے آپ میں بہتی بڑا لکشے ہے دبائی جیسے بڑے میدان پر اب دوستو لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات بھی اتنی زیادہ تو بہتر نہیں رہی آپ کو بتا دیں کہ پاری کے چھٹے اوور تک پنجاب کی ٹیم کیل راہول کرس گیل و مہین کگروال جیسے عمدہ کھلاڑیوں کا وکٹ گوا چکی تھی لیکن ایک اچھی بات تو یہ ہے رہی کہ پاور پلے میں پنجاب کی ٹیم کے ستر کے آس پاس رن ہو چکے تھے اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو آج میدان میں کرس گیل کی دھواندار بلے بازی نکولاس پورن سنگھ کی پاری و میکسویل کی بلے بازی کے بلبوتے پر آپ کو بتا دیں کہ نکولاس پورن سنگھ نے اٹھائیس گیندوں میں ہی پچاسا جڑتے ہوئے تریپن رن بنا دیئے تھے اسری طرف دوستو میکسویل نے ان کا چم کر ساتھ دیا چوب اس گیندوں میں بتیس رنوں کی مہتپن پاری بھی کھیلی کل ملا کر دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے اسی سے زیادہ رن جٹا دیئے تھے کہ اس کے بعد یہ دونوں کھلاڑی اپنا وگٹ بھی کوا بیٹھے اور مقابلے میں کالا کی لیول کا رومانچ بن گیا تھا پرندو پھر جیمس نیشم نے میدان میں آکر دیپک ہڈا کا ساتھ دیا اور دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اندیم پلو میں ٹیم کو پانچ وگٹ کے بڑے انتر سے جیتا دیا دوستو پنجاب کی ٹیم کی یہ جیت واقعی میں بہت کچھ کہتی ہے کہ وہ آئی پیل کے کھتاب کو جیتنے کی فلحال بھی پربل دعویدار ہے اس جیت کا شریعت و پوری طریقے سے نکولاس پورن سنگھ میٹسویل کی بلے بازی وکیل راہول کی شاتر کپتانی کو ہی جائے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں پنجاب کی ٹیم کی جیت کی بنیاد کو رکھنے والے کھراری نکولاس پورن سنگھ تھے گیل نے بھلے ہی شروعاتی دور میں توفانی بلے بازی کری تھی لیکن دوستو نکولاس پورن سنگھ نے پنجاب کی ٹیم میں جان ہی فونک دی تھی دوستو اس بلے باز نے اپنی ٹیم کے لئے 28 گیندوں میں ہی 53 رن جڑ دیئے تھے یدی ان کا وگٹ آج دلی کی ٹیم کو پہلے مل جاتا تو پنجاب کی ٹیم نہیں جیت پاتی اس مقابلے کو لیکن دوستو کیا آپ سب ہی جانتے کہ رشہ پنت کی دو بھاری گلتیوں کی وجہ سے بھی دلی کی ٹیم ہاری ہے اور یہ دونوں کا رن جڑے ہویا نکولاس پورن سنگھ سے سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پاری کے آٹھویں آور کی اس آور کی پانچویں گیند پر نکولاس پورن سنگھ دو رن چورانا چاہتے تھے پرنتو پہلا رن لینے کے بعد جیسے ہی دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں دوسرا رن لینے کی کال ہوئی تو میس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی نکولاس پورن سنگھ آدھی پچھ سے سٹرائکر اینڈ کی طرف دھوڑ چکے تھے اس دوران شکر دوان نے رشہ پنت کی طرف تھروں مارا تھرون کے ہاتھ میں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈائیو اتنی بیکار لگائی کہ وہ انہیں رن آؤٹ ہی نہیں کر سکے دوستو ایسا ہی ایک اور آسان سا موقع گوایا تھا رشہ پنت نے پاری کے نووے آور میں آپ کو بتا دے کہ نکولاس پورن سنگھ کا آسان سا کیچ رشہ پنت نہیں پکڑ پائی تھے گیند بلے کا کنارہ لے کر ان کی طرف تو گئی لیکن ڈائیو لگا کر انہوں نے اسے کیچ ہی نہیں کیا گیند باؤنڈری کے باہر چلی گئی اور یہ چوکا ہو چکا تھا کل ملا کر دوستو رشہ پنت کی انہی گلتیوں نے دو جیوان دان دیا نکولاس پورن سنگھ کو جنہوں نے بعد میں ترے پن رن ٹھوک دیئے اور ٹیم کو جتا بھی دیا تائر سی بات ہے دوستو کہ اگر رشہ پنت یہ گلتیاں نہیں کرتے تو نکولاس کا وگٹ پہلے ملتا اور دلی کی ٹیم مقابلہ جیت سکتی تھی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ رشہ پنت کی گلتی کی وجہ سے دلی کی ٹیم ہاری یا نئیس بات کا جواب کمنٹ کر کے جرور دیجئے گا دلی کی ٹیم کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا اور پہلے بلے بازی کرنے اوتری دلی کی ٹیم کی شروعات پنجاب کی ٹیم کے گیندباسوں کے سامنے بہت ہی خراب رہی دوستو دلی کی ٹیم کی طرف سے شکر دھون کے علاوہ میدان میں کوئی ڈھنگ سے بلے بازی ہی نہیں کر پایا آپ کو بتا دے کہ پرتفی شوہ ساتھ شرے سیئر اور رشہ پنت چودہ اسی کے ساتھ ساتھ سٹوینیز جیسے بلے باز بھی اپنی پاری میں مہتر نو رن ہی لگا سکے لیکن دوستو دھون نے 106 رنوں کی ناوات پاری کھیلی جس کے چلتے ہی دلی کی ٹیم کا سکور 164 تک جا سکا پنجاب کی ٹیم کو لکشے ملا تھا 150 رنوں کا جو کی اپنے آپ میں بیہدی بڑا لکشے ہے دبائی جیسے بڑے میدان پر اب دوستو لکشے کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم کی شروعات بھی اتنی زیادہ تو بہتر نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ پاری کے چھٹے اوور تک پنجاب کی ٹیم کیل راہول کرس گیل و مہین کگروال جیسے عمدہ کھلاڑیوں کا وکٹ گوا چکی تھی لیکن ایک اچھی بات تو یہ ہے رہی کہ پاور پلے میں پنجاب کی ٹیم کے ستر کے آس پاس رن ہو چکے تھے اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو آج میدان میں کرس گیل کی دھوندار بلے بازی نکولاس پورن سنگھ کی پاری و میکسویل کی بلے بازی کے بلبوتے پر آپ کو بتا دے کہ نکولاس پورن سنگھ نے 28 گیندوں میں ہی 50 سا جڑتے ہوئے 53 رن بنا دیئے تھے دوسری طرف دوستو میکسویل نے ان کا جم کر ساتھ دیا 24 گیندوں میں 32 رنوں کی مہتپن پاری بھی کھیلی کل ملا کر دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے 80 سے زیادہ رن جٹا دیئے تھے اس کے بعد یہ دونوں کھلاڑی اپنا وکٹ بھی کوا بیٹھے اور مقابلے میں کالا کی لیول کا رومانچ بن گیا تھا پرندو پھر جیمز نیشب نے میدان میں آکر دیپک ہڈا کا ساتھ دیا اور دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اندیم پلو میں ٹیم کو پانچ وگٹ کے پڑے انتر سے جتا دیا دوستو پنجاب کی ٹیم کی یہ جیت واقعی میں بہت کچھ کہتی ہے کہ وہ آئی پیل کے کھتاب کو جیتنے کی فلحال بھی پربل دعویدار ہے اس جیت کا شیط تو پوری طریقے سے نکولاس پورن سنگھ میکسویل کی بلے بازی وکیل رہول کی شاتر کپتانی کو ہی جائے گا لیکن دوستو پنجاب کی ٹیم کی جیت اتنی بھی زیادہ آسان نہیں تھی جتنی لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ اندیم پلوں تک بتا پانا مشکل تھا کہ پنجاب کی ٹیم اس مقابلے میں ہے بھی یا فر نہیں کیونکہ اندیم پلوں میں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر جیمز نیشم و دیپک ہڈا جیسے بلے بازی موجود تھے ان کا وکیٹ گڑتے ہی اب میدان میں کوئی بھی پنجاب کی ٹیم کے لیے رن نہیں لگا سکتا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ پھر انہی کے وکیٹ کے چلتے میدان میں ایک ایسا واقع ہوا کہ ٹیم کی مالکن پریتی زنٹا جم کر بھڑ گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اندیم دو اوور میں جیتنے کے لیے اب نو گیندوں میں چھے رن چاہیے تھے اور سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا کیونکہ پاری کے اندیس سے اوور کی پہلی تین گیندوں پر تین رن تو آ ہی چکے تھے لیکن دوستو پھر چوتھی گیند پر جیمز نیشم نے گیند کو ہوا میں اتنی زور کے مار دیا کہ گیند سیدھا چلی گئی مارکس ٹوئنیز کی طرف اب یہ ایک بہدی آسان سا کیسہ لیکن ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید مارکس ٹوئنیز پیچھے کی طرح زیادہ جھگ گئے اور اس کیچ کو نہیں پکڑ پائے دوستو جیمز نیشم تو کیچ آؤٹ نہیں ہوئے لیکن ان کی اسی لاپروہی کو دیکھتے ہوئے میدان میں پریتی زنٹا خوب بھڑکتی ہوئے نظر آئیں تصویریں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پریتی زنٹا کا گصہ ان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا حالانکہ اس کے بعد جیمز نیشم ہی وہ کھلاڑی بنے جنہوں نے چھکا مار کر پنجاب کی ٹیم کو جتا دیا دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو لیکن اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ پریتی زنٹا میدان میں موجود تو رہتی ہی ہے اور ان کا اس قدر کئی نہ کئی ٹیم کے کھلاڑیوں پر گصہ کرنا جائز بھی ہے پرنتو دوستو آپ سبی پنجاب کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن شکر دھون ایک الگی فارم میں بلے باسی کرتے نظر آئے جیسے کہ انہوں نے پچھلے میچ میں کری تھی 27 گیندوں کا سامنا کر کے ہی اس کھلاڑی نے اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا افسوس کی بات تو یہ ہے رہی کہ دلی کی ٹیم کا کپتان شریح سیر ورشہ پنجاب دھون کا ساتھ نہیں دے پائے دونوں کھلاڑیوں نے اپنی اپنی پاری میں ماتر 14 رن لگائے تھے کے بعد آج دلی کی ٹیم کے فلوٹر کھلاڑی سٹوینیس بھی آج 9 رنوں پر آؤٹ ہو گئے شمرن ہیٹمائر بھی انتیم پلوں میں کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن دھون نے آج اپنی بلے بازی سے سب کو امپریس کیا ہے سب آپ کو بتا دے کہ دھون نے 61 گیندوں کا سامنا کر کے 106 رنوں کی ایک بےہفزی طوفانی پاری کھیل دی اپنی شاندار پاری کے دوران دھون نے 12 چوکے تو وہیں 3 چھکے بھی چڑے تھے دوستو یہ کہنا گلت نہیں کہ دھون کی پاری کے بلبوتے ہی آج دلی کی ٹیم کا سکور 1500 کے پار جا سکا خیر دوستو دھون کے اسی ایفٹ کے چلتے دلی کی ٹیم پانچ وکٹ گوا کر 164 رن بنا چکی تھی پنجاب کی ٹیم کو چاہیے تھی جیتنے کے لئے 165 رن زائر سی بات ہے کہ دبائی کا میدان کوئی چھوٹا میدان تو نہیں ایسے میں چاہے لکشے دیڑھ سو کا ہو یا پھر 165 کا اسے چیز کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اور ایسا ہی کچھ نظارہ دیکھنے کو ملا جب پنجاب کی ٹیم اسے 165 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لئے میدان پر اتری دوستو پنجاب کی ٹیم کے دو دھرندر اور فارم میں چل رہے بلے باز مائنگ کا گروال و کپتان کیل راول مل کر بھی ٹیم کے لئے 20 سے زیادہ رن نہیں جڑا پائے پرندو اچھی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کا وگٹ گرنے کے باوجود چھٹے اوور تک ٹیم کا سکور پچاس کے پار جا چکا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے پانچویں اوور میں کرس گل نے تشار دیش پانڈے کو 26 رن جڑ دیئے تھے اور 13 گیندوں میں 29 رن بھی لگا دیئے تھے پرند دوستو پھر پاری کے چھٹے اوور میں روی چندر اشوین نے اپنی شاندار گندبازی سے مائنگ کا گروال اور کرس گل کا وگٹ ایک ہی اوور میں دلا دیا پریشر اب پنجاب کی ٹیم پر تھا کیونکہ مائنگ کا گروال نکولاس پورن سنگھ کی وجہ سے اوٹ ہوئے تھے لیکن دوستو مائنگ کا گروال کے اوٹ ہونے کے بعد میدان میں آج نکولاس پورن سنگھ نے الگی فارم میں بلے بازی کر کے دکھائی اس کھلاڑی نے بہدی مشکل سمعے میں اپنی ٹیم کے لئے 27 گیندوں میں ہی پچاسا جڑ دیا تھا پر اس دوران دوستو ان کا سٹرائک ریٹ بھی دوستو کے پار تھا جس میں انہوں نے چھے چھوکے تو وہیں تین چھاندار چھکے جڑے تھے پرنت دوستو پھر ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکا لگا پاری کے تیرویوں ور میں جب نکولاس پورن سنگھ کا وکٹ 53 رنوں پر آخرکار گر گیا بازی کا سارا دارومدار تھا میکسویل کے کندوں پر اور میکسویل نے آج اسی ذمہ داری کو نبھایا بھی دوستو میکسویل نے 24 گیندوں میں 35 رن چڑے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو پنجاب کی ٹیم بڑی ہی آسانی سے مقابلے کو جیتنے والی ہے لیکن ٹویسٹ تو جب آ گیا جب میکسویل آؤٹ ہو گئی پاری کے سولوے اوور میں میکسویل کا وکٹ گر گیا تھا لیکن میدان پر اب موجود تھے دیپک ہڈا اور ان کا ساتھ دیرے تھے جیمی نیشم تو جیتنے کے لیے ٹیم کو 12 گیندوں میں 8 رن چاہیے تھے اس کے بعد دوستو جیمز نیشم میدان میں کیچ آؤٹ ہوتے ہو بھی بچ گئے لیکن اب 4 رن چاہیے تھے پنجاب کی ٹیم کو 8 گیندوں میں پھر جیمز نیشم نے پاری کے 19 اوور کی آخری گیند پر ایک شامدار چھکا جڑ کر مقابلے کو ایک اوور پہلے ہی ختم کر دیا دوستو تعریف کرنی ہوگی آج پنجاب کی ٹیم کے بلے باز کرس گیل کی جنہوں نے ایک ہی اوور میں 26 رن جڑ کر شروعات سے ہی دباب بنا دیا تھا اس کے بعد نیکولاس پورن سنگھ نے بھی 53 رن مارے اور پھر میکسویل نے بھی 32 رن جڑ کر ٹیم کی بنیاد کو اور مجبوط کر دیا تھا اور دلی کی ٹیم کے گیندبازوں نے کوشش تو بہت کری لیکن پنجاب کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو جیتنے سے نہیں روک پائیں دوستو پنجاب کی ٹیم نے اس ٹیم کو آرائے ہے جو کی پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن پر ہے جاب کی ٹیم کی اسی شامدار جیت کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اگر آپ بھی شکردون کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایسی سبھی تیازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد